جیالوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اسلام آباد ہائے کورٹ سے صادر آصف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آصف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے عدالت نے طبی بنیادوں پر آصف علی زرداری کی زمانت منظور کی ہے جیالوں کے لیے خوشخبری اسلام آباد ہائے کورٹ سے صادر آصف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی گئی ہے آصف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے اور عدالت نے طبی بنیادوں پر آصف علی زرداری کی زمانت منظور کی ہے آصف علی زرداری کی جانب سے درخواست دی گئی تھی عدالت میں کہ طبی بنیادوں پر ان کو زمانت دی جائے اور اس درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے عدالت کی جانب سے اسلام آباد ہائے کورٹ سے سابق صدر آصف علی زرداری کی زمانت منظور ہو گئی ہے اور عاصف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت نے طبی بنیادوں پر عاصف علی زرداری کی زمانت منظور کی ہے عاصفہ بھٹو کی جانب سے اپنے والد کو منایا گیا تھا اس بات کے لیے کہ وہ عدالت میں یہ درخواست دائر کریں کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کو زمانت دی جائے تاکہ وہ اپنا علاج موالجہ کروا سکیں عاصف علی زرداری پہلے اس بات پر متفق نہیں تھے قائل نہیں تھے اس کے بعد جب عاصفہ بھٹو کی جانب سے ان کو اس بات پر قائل کیا گیا تو عاصف علی زرداری قائل ہوئے اور ان کی جانب سے درخواست جمع کروا دی گئی تھی زبانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کو منظور کر لیا گیا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری زبانت منظور ہوئی ہے اور عاصف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے عدالت نے طبی بنیادوں پر عاصف علی زرداری کی زبانت منظور کی ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ عاصف علی زرداری کو بھی زمانت پر رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکیں جیسے نیا نواز شریف کے کیس پر زبانت پر رہائی ہوئی تھی اور ان کی جانب سے اپنا علاج کروایا جا رہا تھا یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اور اسی لیے آصف علی زرداری کی دانب سے درخواست جمع کروائی گئی تھی اور اس پر زمانت منظور ہو گئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی اور آصف علی زرداری کو ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے اور عدالت نے طبی بنیادوں پر آصف علی زرداری کی زمانت منظور